اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسر میں بلاخر وہ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے جو موزد جیسس قادی فائیسہ اور موزد جیسس نمی مخترف غان نے تحریر کیا ہے اور جو اختلافی نوٹ ہے موزد جیسس اکیل باسی کا وہ بھی آ گیا ہے اور یہ فیصلہ ہے جو نون لیگ کے امیدواروں کو براستہ الیکشن کمیشن پی ٹی کہ جیتے ہوئے امیدواروں کے ووٹ ریجیکٹ کروا کے نون لیگ کے امیدواروں کو جتوایا گیا ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور اس فیصلے کی یہ بات نہیں ہے کہ نون لیگ کو تین سیٹیں دلوا دی گئی ہیں اس کے کونسیکونسز مختلف ہیں جو ایک جوڈیشل پیکٹس سے متعلق ہیں ایک آئینی ترمیم سے متعلق ہیں جس میں موزد جیسس قادی فائیسہ کو ایکسٹینشن دینا مقصود ہے تو اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی حسنات ملک صاحب موجود ہیں حسنات ملک صاحب میرے فیورٹ جنرلسٹ ہیں آپ ان کا یوٹیوب بھی دیکھیں بہت لوڈڈ کبریں دیتے ہیں اور حسنات ملک ہے کنسسٹنٹ ہیں جو ہمیشہ بے نکاب کر رہے ہیں اس ایکسٹینشن کے لیے جو جو پلان ہے پلان اے کو حسنات نے بے نکاب کیا پلان بی کو کیا اور پلان سی کو بھی کیا تھا حسنات نے پہلے سے پلان سی جی ہے کہ اس طرح سے سیٹیں دلوائی جائیں گی نون لیگ کو ووٹ رجیکٹ کروا کے اور اس کے لیے ساری یہ گیم ڈالی جا رہی ہے تو اب حسنات ملک کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس فیصلے کے جو اہم نکات ہیں اور پھر اختلافی نوٹ کے بھی جو اہم نکات ہیں اس پر حسنات ملک صاحب سے بات کریں گے اور ذرا اس تمام اندر کی کہانیوں کو بھی سمجھیں گے تو حسنات بہت بہت سکری آپ کے وقت کا مجھے ایک چیز بتائیں چلے پہلے ہم اس ججمنٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی نظر میں یہ ججمنٹ کیا ہے آپ نے لائک پورا ہائی کوٹ کی پاوری کرٹیل کر دی اپنے جسے کہتے ہیں وہ ایکسٹینشن کے کیا کیا آپ نے مطلب کچھ آپ مجھے ایکسپین کر دیں مجھے چیز سمجھ نہیں آتی طرح معمولی سا صحافی ہوں سمجھتا دیر سے یہ ریپلے ہے جنوری کی تیرا کیا فیصلہ بلے والے فیصلے سے جیسا ہی فیصلہ ہے اسی طرح کی امپلیکیشنز ہیں اسی طرح کے مقاصد ہیں ان مقاصد کی حصول کے لیے فیصلہ ہے یہ نہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے نہ جو سپریم کورڈ کے ججمنٹ ہیں اس وقت جو ریلیونٹ ہیں ان جو جورسپورٹنس چل رہی ہے جس میں الیکشن کمیشن کے اختیارات کے ہیں اس سے بھی ہٹ کے یہ فیصلہ ہے مقصد صرف جو سب کو پتا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر پورے کہ یہ جائیں دو سو چھبیس پچیس چھبیس جو بھی ٹو تھرڈ تھا کے لیے جائیں جو ریشل پیکج آیا جائے اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیکن میں فیصلہ بھی پڑھا آپ کو پڑھ کے کیا لگا اس ججمنٹ کو لیکن آپ نے یہ تو کہا کہ تیرہ دنوری کی طرح کا آپ نے کہا یہ کالا فیصلہ ہے لیکن میں کالا کہتا ہوں آپ نے کہا کہ اس تیرہ کی فیصلہ ہے تیرہ دنوری ٹو پوائنٹ زیرو کہہ لیں اس فیصلے کو اس طرح کی امپلیکیشنز ہے ایک منڈیٹ کو لوٹنے والی امپلیکیشنز ہے اس کی تو کیا آپ کو کہاں سے لگا کہ یار یہ بڑا یہ تو کچھ اور ہی لکھ دی ہے الیکشن کمیشن موجود ہے جو ہے نا اس کے کنڈکٹ پہ سیریس سوالات اس کو اگر آپ امپاور کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کے جو خدشات ہیں وہ ان کو وہ جو ہیں وہ ان کو درست ثابت کرنے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں الیمنیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے منڈیٹ کو یہ روند رہے ہیں اس کو کم کر رہے ہیں منڈیٹ کو ختم کر رہے ہیں اور الیکشن جو چیف کمیشنر راول پنڈی کے الزامات تھے کہ یہ چیف جسس اور چیف الیکشن کمیشنر نے مل کے یہ الیکشن چھوڑی کیا ہے اور سارا لیک آپ ان کو تقویت دے رہے ہیں کہ آپ اس الیکشن کمیشن کو امپاور کر رہے ہیں دیکھیں یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ بات بڑی واضح ہے کہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت کے جی فری انڈ فیر الیکشن کرانے اس آرٹیکل کی پرویجن کی بنیاد پہ آپ الیکشن کمیشن کو اتنے بڑے ہتھیار اور اتنا بڑا سامان دے رہے ہیں کہ سارے پی ٹی آئی کو فارق کرتے ہیں قاضی صاحب فیسٹیٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ پی ٹی آئی کو فارق کریں اور سپریم نون لیگ کو اور جو انٹی پی ٹی آئی جو جماعتیں ہیں ان کو مزید امپاور کریں ان کو مزید سیٹیں دیں یہی ہے مخصوص نشستوں میں بھی یہی تھا جنوی تیرہ میں بھی یہی تھا الیکشن کمیشن کو جب بھی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے میں پریشانی ہوئی تو قائی صاحب ایڈ کے لیے ہر وقت انہوں نے امیونیشن اپنا اصلاح سارا ان کو دیئے یہاں جو اپنی ساکھ اور لیگیسی بھی انہوں نے الیکشن کمیشن دیئے لیکشن دیئے لیکشن دیئے لیکشن یہ معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ تین لوگ جو تھے انہوں نے درخواست دی نون لیگ کے انہوں نے کہا جی کہ آرو کو آروز آروز کو رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر جوڈیشل افسر نہیں ہیں ان کو درخواست نے دیئے کہ جی ہمیں ری کاؤنٹنگ کرائی آروز نے وہ ریجیکٹ کر دی درخواست دیئے اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن میں گئے کہ ہماری جی ریجیکٹ ہوں گی اور سارا سیم پیج چل رہا ہے دیکھیں یا تو ہو نا کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ سیم پیج چل نہ رہا ہو تو پھر بات وہاں جب آپ الیکشن کمیشن میں یہ تینوں لوگ نون لیگ کے گئے انہوں نے درخواست دی کہ جی ہمیں ری کاؤنٹنگ الیکشن آروز نے نہیں کی تو ہمیں ری کاؤنٹنگ دی جائے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے آروز سے جواب مانگا ہے الیکشن کمیشن جب الیکشن ٹریبیونل نوٹفائی ہو جاتے ہیں تو وہ ایک درخواست جو ہے وہ رپورٹ دیتے ہیں آروز کی کیا مجال ہے آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی آروز چینج ہوا دو بجے کائی صاحب کاش وہ چیز پوچھیں جی جی وہ ہسپیٹل ایڈمیٹ ہو گئے اور ایک نیا آروز لا کے اس نے ری کاؤنٹنگ مانگے نا پتہ چل جائے ان کو کیا اچھا وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آہ جو آروز الیکشن کمیشن سے رپورٹ آہ الیکشن کمیشن آروز سے رپورٹ مانگتا ہے الیکشن آروز پہلے تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے ریکاؤنٹنگ اس وجہ سے نہیں کی باہر اتنا ہنگامہ تھا موب تھا اب باہر بندے کھڑے تھے پی ٹی آئی کے پورے پنجاب میں ایک ریلی پی ٹی آئی نہیں نکات سکی اس نے آروز کے باہر کسی کی جرت پنجاب میں کم از کم میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مشکل تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کینڈیٹ کو موب اکٹھا کرنا آروز میں اگر ہو بھی تھا وہ بھی جاتا تو یہ تو آروز کی طرف سے مس کنڈکٹر ہے کہ وہ پریشر میں آگئی ہے جو بھی کہ وہ کہتے ہیں جی باہر موب تھا پی ٹی آئی کے بندے جمع سے تو ہم نے ریکاؤنٹنگ نہیں کی تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ تو ہم ہم کر دیتے ہیں اب جب کرتے ہیں اس وہ جو ریزلٹ ہے وہ تو آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ اس میں جو جس طریقے سے وہ ووٹ جو ریجیکٹڈ تھے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے وہ بڑھا دیا گیا جتنی ان کی وکٹری کا مارجن تھا اس سے زیادہ ان کے ووٹ ریجیکٹ کر کے ان کو ہرا دیا گیا اس میں دیکھیں نا مجھے یہ بتایا کہ اس وقت الیکشن کمیشن کا کنڈاکٹ آروز کا کنڈاکٹ اگر تو بھی فیر ہوتا نا تو میں کائی صاحب کی ججمنٹ کو مان لیتا کہ موجودہ حالات میں یہ بڑا اچھا جا رہے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں کمپلسٹ کا الزام ان میں نہیں ہے اور یہ پی ٹی آئی والے ایسی پروپاگنڈا کر رہے ہیں تو بالکل ہم کہہ سکتے تھے کسی حد تک چلیں پھر بھی تو موجودہ حالات کو دیکھ کے اچھا پھر وہ یہ ہوتا ہے جو میں پوری وہ سٹوری بن الیکشن کمیشن کے پاس رپورٹ آتی ہے جی کہ ہاں ہم نے اور دوبارہ گھنٹی کی ہے دوبارہ گھنٹی میں جی نون لیگ والے جیت گئے ہیں ہم یہ ہار گئے ہیں تو وہ جتوا دیا جاتا ہے نون لیگ والوں اور پی ٹی آئی والے ریٹرن کا انڈیٹ ہے ریٹرن کا انڈیٹ کانسالیڈیشن قانون یہ ہے کہ جب ریزلٹ بن جائے کانسالیڈیشن ہو جائے اس کے بعد الیکشن کمیشن یا آروز کا اختیار نہیں ہے پھر الیکشن ٹربونل میں ہوتا ہے معاملہ ٹربونل میں جانا چاہیے لیکن ٹربونل میں جائے وہاں تو دو سال لگیں گے یہاں جنون پیکیج رہ جائے گا جو مسئلہ ہے ساری گل جو ہے وہ اس وقت جنون پیکیج پہ فوکس رکھا جائے ہر وقت وہ پچھ اس اکتوبر سے پہلے چاہیے ورنہ دو سال بعد تو وہ کس کام کا وہ آئینی ترمیم دیکھیں وہ الیکشن پیٹیشن اگر آئیں گی وہ تو بڑا لمبا کام ہے وہ تو فیکچول کنٹورسی ہے وہ تو پھر دیکھے گی کہ موب ہے یا نہیں ہے پہلے تو وہ دیکھے گی وہاں آروز بھی پریشر کم ہو جائے گا یہ وہ تو وہاں تو بڑا مشکل ہے نا حالات یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ سمری ٹرائل سے الیکشن کمیشن سے آڈل لیا جائے آرو کو تھوڑا سا آرو چینج ہو جائے جو آرو ماب کا پریشر لے سکتا ہے سو کالڈ ماب کا کیا وہ کسی اور کے ڈھنڈے کا پریشر نہیں لے سکتا کہ وہ رپورٹ دے گی میں نے تو ماب کی وجہ سے وہ ریجیکٹ کی دی لیکھ اسنات میں کون سے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں جس کے باہر لوگوں کی تعداد آرو آفس کے باہر جمع نہیں ہوتی ریزلٹ سننے کے لیے یہ کون سے ماب کی آگئی اور جس پی ٹی آئی کو آپ نے الیکشن کمپین نے چلانے دی وہ کیا ماب لے کہ آرو کا آفس ٹیک آور کر سکتی ہے کہ یہ ممکن ہے مجھے یہ بتائیں یہاں جس طرح پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہماری ایک سو پچاس سیٹے ہیں انہی سیٹے ہیں نون کی اور ہمیں یہ کر دیئے اس میں یہ تین جگہ اتنے کوئی پہلوان تھے کہ وہ سارے کھڑے ہو گئے اور اس کو ڈرا دیا یہ جو بھی کر دیا لیکن اس کے بعد جو آپ کہہ رہے نا کہ ریجیکٹڈ ووٹ اور ان چیزوں سے بارداد دیکھیں نا پوری اس کے بعد جی نون لیگ والوں کو جتوا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اطلاع یہ ہے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ چھے اور درخواستے اس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ اسی قسم کی اسی نیچر کی نمبر پورے کرنا ہے نا سو سنشری پوری کرنا ہے کہ لارجس پارٹی یہ سٹیگما نہ بنے کہ پی ٹی آئی لارجس پارٹی ہے نون لیگ سٹیگما مائنارٹی پارٹی کی گورنمنٹ ہے یہ لارجس بنانا ہے سب نے مل کے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی والے آہ کیونکہ الیکشن ان کو کہا جاتا ہے کہ تو سیہاں جاؤ الیکشن الیکشن پٹیشن الیکشن ٹربونل میں جاؤ جہاں تین سال بعد فیضل ہوگا دو سال وہاں آپ جائیں علیکہ ایک سو سی دن میں ہونا ہے وہاں جائیں الیکشن ٹربونل ویسی سسپنڈنٹ ہے کاری صاحب نے کی ہوئی ہیں پتہ ہے کہ وہ جو جیجمنٹ ہیں جیجز وہ ان میں سے دو تین جائج تو وہ ہیں جنہوں نے یہ فیضل دی ہوئی ہیں تو الیکشن ٹربونل اگر آئے تو فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کی ساری کھل جائے گی تو کائی صاحب اور الیکشن کمیشن وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے الیکشن پٹیشن کرنی اب لاہور آئی کورٹ کیوں گے جب یہ لاہور آئی کورٹ میں گئے لاہور آئی کورٹ نے یہی کہا اور جس رکیلہ بازی کا بھی یہی پوائنٹ ایو ہے کہ جب کونسالیڈیشن ہو گئی ریزلٹ جو ہے وہ بن گیا ہے اس کے بعد الیکشن پٹیشن بنتی ہیں الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں اس کے علاوہ ظلفکار بٹی کا کیس ہے غالباً منیب اختر صاحب کی ججمنٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ نہیں اختیار اب کائی صاحب جو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لہو رہے ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن میٹرز میں انٹروین ہو یہ الیکشن ڈسپیوٹ نہیں ہے یہ الیکشن پٹیشن نہیں ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن پٹیشن جو دو سو پچیس کی تیار الیکشن ٹریبونل میں جاتی ہیں ان کے خلاف اپیلیں سبریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے ایڈمیسٹریٹیو لی اس پر الہائی کورٹ کی ریٹ جورزکشن ہے اور جس طرح کا موجودہ الیکشن ہے اس میں سب کو پتا ہے کہ الہائی کورٹ میں لو ججز جو ہیں وہ تھوڑی انڈیپیڈنس دکھا رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے کہ اس وقت آج کی ججمنٹ کے بعد ہائی کورٹ کے کسی معاملے میں میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کسی الیکشن کمیشن کی کسی معاملے میں ہائی کورٹ اب نہیں پڑے گا مطلب آپ نے سادہ لفظوں میں جیسا جو عام آدمی ہے جس کو قانون نائن کی نہیں سمجھ معمولی صحافی ہے اس کو یہ سمجھنے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چیف رسیس نے بڑے طریقے سے الیکشن کمیشن کی نہ صرف پاورز کرٹیل کی ہیں بلکہ ان کو بتا دیا ہے کہ آپ نے ای سی پی کو تنگ نہیں کرنا اس نے جیسا تیسا بھی الیکشن کروایا ہے آپ اس میں نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے میسیج دیا ہے تاکہ فیوچر میں بھی کوئی ایسے ویسے فیصلے نہ آئیں کہ آپ کی وہ ٹو تھرڈ میجارٹی وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جی ایک تو کہا گیا ہے کہ جی یہ جو جب ان کو نیل کیا گیا ہے پی ٹی آئی والے یہ اگریوڈ کیسے ہو گئے اگریوڈ کیسے ہو گئے ری کاؤنٹنگ سے بھی کوئی بندہ اگریوڈ ہوتا ہے پاکستان میں اگر کوئی اور اگر وہ کہتے ہیں اگر ری کاؤنٹنگ میں آرو بددیانت ہی ہو گیا ہے تو ٹریبیونل چلے جاتے دو سال ویٹ کر لیتے میری جوڈیشل پیکج آ جاتا اس کے بعد آپ دوبارہ آ بھی سکتے تھے مطلب ہے یہ سمجھیں نا ساری ہیں تو وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد ہی کہ ہائی کورٹ کے پاس گیک آ گیا کہ ون نائیٹی نائن کے تحت ریٹ جوزدکشن ہی نہیں تھی یہ کیسے آپ نے ٹیک اپ کر دی الیکشن ٹریبیونل میں جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو الیکشن کمیشن کر لے تھا آروز کو ڈریکشن دے دیتا وہ کنسلیڈیشن کے بعد یا جو بھی ایک ہو گیا ہے لیکن یہ کر دے تو دیکھیں اب چیز سامنے آگئی ہے واضح آج کے فیصلے سے جو ایک تو الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ بھئی ہم میں کھڑا ہوں ساتھ اور کائی صاحب کے لیے علمیہ یہ ہے کہ جس سے اکیل عباسی جو اس اس کمزور فیصلہ یہ تنا کمزور فیصلہ ہے میں سمجھ داؤں کیونکہ یہ میجارٹی ججمنٹ ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں ان سپریم فورڈ کے ججز کے نہیں ہے کہ یہ غیر آئے نہیں ہے یا جو بھی غلط فیصلہ ہے کر رہے ہیں لیکن میجارٹی فیصلہ ہے یہ سپریم فورڈ کے ججز کا ہے تین عمل درامت ہونا چاہیے اور نون لیگ والوں کو نوٹفائی کرنا چاہیے حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کام ہو رہا ہے یہ انجنرنگ ہو رہی ہے بقیدہ الیکشن پروسس کی جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ جو ہے ایک مینایٹی کو میجارٹی دے رہے ہیں یہ وہ کام تھا جب وان ایٹی فورٹ تھی میں ماضی میں کوورنٹوں میں افتخار چودی اور ساکم نصار نے کچھ لا میکر کو ڈس کوالیفائی کر کے دوسرے لا میکر جتوائے تھے سینٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے کچھ سینٹر تھے ان کو ڈس کوالیفائی کیا ساکم نصار نے اس وقت کیا دو در اٹھارہ میں جب پنجاب میں پی ڈی آئی کی میجارٹی ہو گئی تھی ان کو میجارٹی دی پی ڈی آئی کو تو یہ اس دفعہ نیا کام ہو گیا نا کہ تھروکالی صاحب نے جو کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیجمنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا یعنی اس نے پورے اس نظام کو اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جیوڈکشن کو کرٹیل کی ہے اور الیکشن کمیشن کو امپاور کی ہے اور میں سے ہی دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ڈٹ جائیں اور لائن ٹو ٹرڈ میجارٹی لیں اور لائن جیوڈیشل پیکیج اور یہ ہے کہ آپ جولائید بارہ پہ بھی ڈٹ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں میں اور نعیم افغان بلوچستان صبح پورا پورا جو ہے حالانکہ ہر معاملے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی نعیم افغان صاحب اور امین الدین صاحب یہی تین رہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں سترہ جائیں کوئی اور بھی ساتھ ہو جائے شامل کائی صاحب کو بہتر ہوتا ہے کہ اگر شاہر اکیل عباسی صاحب نہیں مان رہے تو لارجر بینج بنا لیتے ہیں اتنا کام مطلب ہے ہم اجاز الہیسن پہ الزام لگاتے تھے کہ جی اجاز الہیسن کو ہر ساکیم نصار اپنے ساتھ بٹھا کے نون نون لی کے خلاف ایسن کو بٹھا کے گلدار احمد نے فیصلے کیے عمر عطا بندیال نے یہ کیا یہی کام آپ کر رہے ہیں فرق کیا ہے مجھے یہ بتا دیں آپ نہیں نہیں فرق ہے نئی مقترف گان ہے جو اجاز الہیسن نہیں وہ مجھے بتائے نا جب پشاور آئی کورٹ کے اس چیف جسس نے جب رول وہی ہے لیکن بندہ مختلف پشاور آئی کورٹ کے چیف جسس نے کہا تھا کہ جی مجھے آپ نے چھوڑ کے ان کو لائے اور اس کے بعد وہ کیوں انہوں نے لیٹر لکھا تھا ان کو یہاں ادھر کیوں کس نے بزد کیا تھا سپریم کورٹ میں والد آباد ہاں وہ چیف جسس پشاور آئی کورٹ جو اس وقت کہتے جو ریٹائر ہوگے اشتیار ابراہیم صاحب انہوں نے محمد ابراہیم صاحب انہوں نے لیٹر لکھا تھا سپریم ڈیڈیشل کونسل کو کہ آ آ آ سوری ڈیڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ نے میری سینئیارٹی بنتی تھی آپ مجھے الی ویٹ کر کے سپریم کورٹ نہیں لائے آپ کوئٹا سے نئی مختلف افغان صاحب کو لے آئے تو وہ لیکن بات یہ ہے کہ اب سمجھ آئی ہے نا کہ کس طرح افغان صاحب کیوں کیوں لائے گیا ان کا میریٹ کیا تھا تو اب یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے ایک تو یہ ہے کہ شاید عباسی صاحب جو یہ اکیل عباسی صاحب جس سے اکیل عباسی صاحب بڑے جائد ثابت ہوئی ہیں انڈیپینڈنٹس دکھائی ہے انہوں نے جس طریقے سے مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک جج ہے جس کو پانچ سال سپریم کورٹ نہیں لائے آگیا تین ججز ان کو چیف جسس اگنور کرتے رہے ہیں قاضی صاحب لے کے ہیں بڑی بڑا دعا بڑا ایک ہوتا ہے کہ جی میں آپ کو لائے بہت ابلائیٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہاں بڑے بڑے کام لوگ مرشاللہ میں جو ہے وہ چیف جسس کے ساتھ انڈورسمنٹ کر جاتے ہیں کہ یہ چیف جسس میرے ساتھ بڑا اچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام بلکہ سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز سے بھی بات کی جائے نا وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے پاکستان میں سپریم کورٹ کے ججز کی لیکن اپنے پیر اپنے چیف جسس جو آپ کو لائے سپریم کورٹ اس کے خلاف اس کو ڈسنٹ کرنا یہ بہت مشکل بات ہے اور یہ چیز جو ہے نا یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے اس وقت سپریم کورٹ میں جاج ہیں بڑا مشکل ہے ان کوئی جج بھی اس طرح نہیں کرتا کہ جو جج جس کو کوئی لا رہا ہے تو کم از کم وہ کٹسی دکھاتا ہے ابھی دو مہینے ہی ہوئے تھے ابھی ملک شہزاد صاحب کو کسی دن بٹھائیں گے وہ بھی اسی طرح میں بھی کریں کیونکہ انڈیپینڈنٹ جج جب لاتے ہیں تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے بھی نہیں ہوتے تو خیر یہ معاملہ بھو گیا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا کہ جو اس کی کانسیکنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین تو نون لیک میں آگئے دو سو سات آٹھ تھے یہ نو دو سو بارہ ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ چھے اور درخواستیں پڑی ہیں الیکشن کمیشن میں بھی دو کھینج کھانج کے دو سو دو سو پندرہ لے جائیں اس کے بعد جی او ای ایف کو شامل کیا جائے پھر جمال مندو خیل صاحب کا نوڈ کو میجائیٹی میں کنورٹ کروایا جائے پلان بی جو تھا پلان اے تھا وہ سمپل تھا کہ جی سیٹیں سنی اتحاد کانسل کو نہ ملے حکومت کے پاس ہوں اور جو ہے وہ ہو پلان بی کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی مندو خیل صاحب کا نوڈ کے کچھ دے دو دس سیٹیں پھر مال غریمت میں تقسیم کرو یہ ججمنٹ بھی آ جائے گا اور جی ای ای ایف بھی مل جائے گی تو سو چھبیس ہو جائیں گے تو وہ مندو خیل صاحب کا نوڈ تو میجائیٹی نے انڈورس نہیں کی اب یہ پلان سی آگیا ہے اس میں اب کتنے لوگ الیکشن کمیشن وہ کہے گا کہ ہمارے پاس درخواستیں پڑی تھیں کیا پتہ وہ کہے ہمارے پاس چالیس درخواستیں پڑی تھیں سارے لوگ کر دے میں تو ایک تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ان حالات میں ڈریکٹلی صدر پاکستان کو کوئی جوڈیشل پیکیج اناؤنس کر دینا چاہیے آئین قانون کا غلیہ جو ہے وہ بگڑ جائے گا جو حالات بن رہے ہیں جس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے لیے کہ آپ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے کہ آپ کو ایکسنشن چاہیے ہیں آپ آئین کی پوری گائے مت زبا کریں پوری انسٹویشن ہاں پوری سپریم کورٹ کمزور ہا رہا ہے سپریم کورٹ ویسے تو کمزور خیر تین سال جب ہوگا یہ انسٹویشن رہے گا تو حالات جو بن رہے ہیں جس طرح سے بن رہے ہیں اور مجیٹی ججمنٹ آپ آئی کورٹ کی کبھی ہوا ہے یار پہلی دفعہ میں دیکھا ہے کہ ایک جج وہ اپنی جوریشری اپنی جوریشری کی جوریڈکشن کو کٹیل کر رہا ہے اپنی پاورز کو کٹیل کر رہا ہے یہ کام تو انہوں نے آئینی پیکج سے کرنا تھا چیف جسٹس نے کہا جب تک آئینی پیکج نہیں آتا میں اپنے عدالتی فیصلوں سے کر دیتے ہوں آئی کورٹ کو آپ نے ان کے بازو توڑ دی ہے ان کو آپ نے بالکل کر دیا کہ آپ کے پاس ون نائٹی نائن میں اختیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب الیکشن کمیشن کے ایڈمسٹریٹیو یہ سائٹ ہوگا محمدہ تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ابھی وہ ٹریبینل کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ بھی الیکشن کمیشن کو ڈامینٹ کیا جائے گا سپریم آئی کورٹ کو لیڈ ڈاؤن کیا جائے گا تو ہائی کورٹ کیوں آپ کے ساتھ کھڑے ہو ایک سو چھبیس جج جو ہیں وہ آپ کون کس کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے اس وقت چھے ججز نے خات دکھا آپ ہائی کورٹ کے ساتھ نہیں کھڑے آپ فوراں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ آپ نے انکوائری کمیشن بنا دیا حکومت کا انکوائری کمیشن جس حکومت پر الزام توسل کیا دیا آپ چیک کروانے ہیں آپ کو مداخلت کر رہے ہیں کہ نہیں اچھا اس کے بعد یہ معاملہ آتا ہے یہ جو جوریڈکشن والا اس میں دیکھیں الیکشن کمیشن کے ماملے الیکشن ٹیبونل کا معاملہ آتا ہے ہر معاملے میں آپ نے ہائی کورٹ سے چیزیں لے کے آپ نے الیکشن کمیشن کو دیں دیکھیں یہ الیکشن اور ایک متنازیہ الیکشن کمیشن جس نے انتہائی متنازیہ الیکشن مسئلہ یہ آ رہا ہے آپ اس کو امپاور کرنے لگے ہیں ان حالات میں آپ اگر ان کو ایمیونیشن دیں گے ان حالات میں آپ ان کو اس قسم کے مجولہ الیکشن کمیشن کون قائ 이건 کسی دن کسی سے پوچھ لیں پھر لیاقت چٹھائے کا بیان ہے وہ بیان بھی مدد نظر رکھیں اس میں آپ جو کر رہے ہیں اور آخر میں کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آئی نہیں ادارہ ہے رسپیکٹ کریں سب سے پہلے پاکستان سپریم کورٹ میں کسی دفعہ بھی کسی کیس میں بھی چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کو نہیں طلب کیا گیا کائی صاحب نے طلب کیا لوکل بارڈیز کے کیوں نہیں جی پنجاب اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو کیوں نہیں لوکل بارڈیز کے الیکشن کرا رہی ہے الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشن کے ممران کو کائی صاحب نے طلب کیا جتنی رسپیکٹ آپ پہ دیتے ہیں جو سب سے پہلے تو اپنے ادارے کو رسپیکٹ دینی چاہیے اپنے ججز کو رسپیکٹ دینی چاہیے پھر باہر بات آئے گی نا جب آپ اپنے اداروں کو اپنے لوگوں کو ٹرول کروائیں گے مخلف طریقے سے کبھی کوئی ایسا میٹریل شامل کر کے کبھی کوئی لیٹر لکھے کبھی کوئی ایڈیشنل کبھی کمیٹی میں جو ہے وہ ڈیسنٹنگ نوٹ دے کے آپ ان کو ٹرول کرائیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ اب دیکھنا ہے حکومت جو ہے اس میں کیا حکومت کیونکہ ڈبل مائنڈڈ تھی اور حکومت دیکھ رہی تھی کہ کائی صاحب کے معاملے میں اگر ہم ناکام ہوتے ہیں اور جوڈیشنل پیکج بھی نہیں بنتا تو چار فیوچر کے چیف جسٹس کو کیسے نراض کریں کائی صاحب نے آج فیصلہ دے دیا ہے وہ فیصلہ اس کے بعد انہوں نے دکھایا کہ میں دیکھو یہ نون لی کے تین تین بندے بن گا ایک کام تو وہ کر دیتے کائی صاحب کے ہم بھی کہتے کہ یار ان جو ساکیب نصار بھی کوئی ایک آ دو جنگی ترین کو انیل کر گیا تھا کہ بھئی یار کم بیلسنگ ایکٹ کے لیے ہاں ایک دفعہ وہ تعلقادری کی پیٹیشن ریجیکٹ کر دی تھی کہ وہ جو کیا تھا کہ جی الیکشن کمیشن وہ دو ہزار بارہ تیرہ میں کچھ نہ کچھ کر جاتے تھے آپ بھی کچھ کر جائیں کہ تاکہ ہم یہ آپ پہ جو یہ الزام پی ڈی آئی والے لگاتے ہیں آج عمران خان نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹر قاضی فیصلہ ملے ہوئی ہیں اس پرسپشن کو دور کرتے ہیں لیکن ہزاروں ایسی ایسی خواہش ہیں یہ خواہش ہیں یہ ایک چیز ہے نا دیکھیں آہ آپ مجھے ذرا سمجھا سکیں اگر کہ ایک چیف کمیشنر راولپنڈی ہے وہ انتہائی سنگین الزامات لگاتا ہے آپ ادھر کھڑے ہوکے ٹھیک ہے وہ اپنے مداہین سے آپ ویڈیو پر پریس ٹاک کر دیتے ہیں کہ نہیں میں پہ وہ الزامات ٹھیک ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کے بعد آپ ہر دوسری ہیرنگ میں ادھر بینچ میں بیٹھ کے آپ ہم سب کو نشانہ بناتے ہیں کہ وہ اپنے ٹی وی چینز پر نشر کیسے کیے تھے الزامات بغیر تصدیق کے تو بھائی آپ ایک سو موٹو لیتے آپ ایک بینچ بناتے ہیں تین ججز کا ان کو کہتے ہیں کہ اس کمیشنر کو طلب کرو اور اس سے جواب لو اگر وہ آگر ایک طرف ایک طرف اصد آپ اسسٹنٹ کمیشنر کی بات سن کے اے آروز کی آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں موب تھا تو ان کا جو کمیشنر ہے اس سے اوپر ڈی سی ہوتے ہیں ڈی سی سے چار پانچ آل ڈی ویژن کے ڈی سی ہوتے ہیں اس کا بوس ہوتا ہے کمیشنر وہ کہہ رہا ہے رگنگ کمیشنر کی بات کو آپ امیت نہیں دے رہے اور ایک ایسی کی بات کو امیت دے رہا ہے باہر باہر جی ہنگامہ تھا موب تھا نہیں مجھے ایک چیز بتائیں نا اس پر تو اگر کوئی آرو اپنا کام نہیں کر سکا صحیح طریقے سے اس پر تو آپ کو آرو کو ڈیسمس کرنا رہی تھا بجائے اس کے کہ آپ آرو کو اور فیسلٹیٹ کریں اچھا تم نے پہلے غلط کام کیا ایک غلط کام اور پھر کر لو کہ ری کاؤنٹ میں ووٹ رجک کروالو پی ٹی آئی کے تاکہ پی ایم کمیشنر کنٹورسی تھی یہ الیکشن پیٹیشن میں آتی کہ کیا موب تھا کس کا موب تھا اور پریشر ہر قسم کے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے بھی کچھ ذکر کی ہیں پنجاب میں پریشر کائی صاحب کہیں فرانس یا سپین سے آئے ہیں انہیں نہیں پتا کہ کس قسم کا پریشر آرو اس پہ تھا نواز شریف صاحب کا جو آرو رات کو چینج ہوا کیوں ہوا تو یہ ساری باتیں سب کے سامنے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن بعض یہ ہے کہ judicial package اور اس کے لیے ایک نمبر چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان طریقہ تھا اکیل عباسی صاحب کی جو judgment ہے نا وہ تھی کہ consolidation ہو گئی election tribunal میں اچھا ایک ان کی اپنی judgment تھی کہ جب ایک current rate جیت جائے return current rate ہو اس کو disqualify کرانے کے لیے ایک پقیدہ process ہے آپ نے election commission کو empower کر دیا جس طرح ماضی میں آپ وان ایڈی فور تھری کو article کو کوورنٹو استعمال کر کے جس طرح افتخاذ چودری اور ساکب نصار نے دو دو منٹ میں لا میکر نائل کی ہیں اب آپ election commission کو empower کر رہے ہیں اور یہ نون لیگ کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ کسی ٹیم پہ election commission پی ڈی آئی کا بھی ہوگا اور آپ کے لوگ بھی اسی طرح نائل ہوں گے جب تک new process آپ دیکھ رہے ہیں نا سمری ٹرائل میں آپ لوگوں کو کروا رہے ہیں اور جس طرح یہ ساری چیزیں آپ کے گلے پڑیں گے یہاں تو وقت تبدیل ہوتے دیر نہیں ہوگا ہر دفعہ قائص صاحب جو ہیں کسی ٹیم پہ تو جائیں گے نا تین سال پائیں سال لگ جائیں گے سات سال لگ جائیں گے لیکن کسی ٹیم تو جائیں گے چیزیں چینج ہوں گی لیکن یہ خاص کر مریم نواز اور بلاول بٹو زرداری جو ینگ لوگ سب سے مایوسی تو ان لوگوں پہ کہ وہ پاکستان میں کس قسم کی سیاست لے کے آنا جانے ہیں ان پہ ہے کہ چلیں نواز شریف اور عاصف زرداری عمران خان یہ تو چلیں اب ستر سے پلاس ہو گئے ہیں یہ ینگ جو سیاسی ہیں یہ ان چیزوں کو انڈورس کرنے ہیں کرسیف ایکشن کو انڈورس کرنے ہیں اور یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جی مخصوص نشستیں مخصوص نشستیں تھی کس کی اٹھتر سیٹیں تو الیکشن کمیشن نے ایک سائٹ پہ گیا دی تھی کیا آپ مالِ غنیمل لے کے ایک کام سارا کچھ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اب کیسے جمہوریت پسند ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اس طرح ایک جماعت کے ساتھ کھلم کھلا چاہے وہ آپ کی اپوزیشن جماعت ہے لیکن پرنسپل اف ڈیموکریسی بھی تو کوئی چیز ہے یار آپ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے اور یہاں پہ انتقام آپ ایک جماعت سے لینے لگے میں ہیں اس کی سیٹیں لوٹ کے اپنی میجورٹی بنوانے کے لیے لائک اچھا حسنات بھی آخر میں لائک آپ کو کا لگتا ہے کہ یہ پلان اے بی سی آپ نے بیان کیے آپ کو لگتا ہے یہ سی پلان وہ آئینی پیکٹ ڈلیور کر پائے گا یا آپ کو لگتا ہے ابھی ایک پلان اور کی بھی گلیشو کی کوئی پلان ڈیش ہی بھی لانا پڑے گا اس میں ایک اور پلان اب اب تو یہ ہوگا کہ جس طرح جیرمن سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس طرح کو ہو اب ایک پلان کو کہ سینٹ میں بھی نمبر نہیں نا پورے کائی صاحب ادھر سے تو پورے کر رہے ہیں سینٹر کیسے پورے کرے وہاں میرے حال ہے چونسٹھ یا چھاہ سٹھ چاہیئے اب کائی صاحب کو کم از کم چھ سات سینٹر پورے کرنے ہوگے اور انعیم افغان صاحب جی ایو آئی ایف مل جائے حالانکہ وہاں کو جی ایو آئی ایف کے لوگوں سے بات ہوئی وہ تو ابھی تک الیکٹنٹ ہیں لیکن پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے لیکن آپ دیکھنا ہے کہ ان حالات میں جو اس وقت ہائی کورٹ کے لوگوں کے ججز کے ساتھ کائی صاحب نے کی ہے تو اس کے بعد کون ساتھ ہوگا سپریم کورٹ آلریڈی مجیرٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے ہائی کورٹ کے روز آپ ان کو جو ہے وہ آپ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ ان کو امپاور کر رہے ہیں ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں ہائی کورٹ کو جو وہ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ان سے کے جی پاور لی جائیں تو پھر ہائی کورٹ سے بھی آپ مطبع فارغ ہو جائیں گے سپریم کورٹ سے بھی مجیرٹی تو حکومت دے دے حکومت یہ بھی مزہ چک لے تین سال پتا چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ بات میرا خیال ہے کہ اس وقت جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ میں نمبر پورے نہیں ہے دوسرا حکومت ڈبل مائنڈڈ ہے کچھ لوگ حکومت کے اندر بھی ہیں ہر جگہ اداروں میں بھی جو سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں آج عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جی اگر extension دیں گے تو ہم تحریک چلائیں گے وہ قلاب میں بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی قائد صاحب کو بچاتے بچاتے جو پورا سسٹم چل بھی رہا ہے کیونکہ وہ بھی کہیں نہ ہو کیونکہ موجودہ جو جسے منصور علی شاہ ہیں انہوں نے تو یہ نہیں ان کا تو یہ اب یہ ایک ہے نا سطلب بنایا جا رہا ہے یہ جو قائد صاحب کے حمدر لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے گا سسٹم ختم ہو جائے سسٹم تو آپ کی حماقتوں سے ختم ہو گا حالانکہ جیسے بھی بنا جوں بھی بنا پرابلم یہ آ رہی ہے کہ election tribunal کا معاملہ بھی اب قائد صاحب نے حال کر کے دینا ہے وہ بھی ہو گا ابھی تک لگا بھی نہیں رہا اس کو ہاں حالانکہ وہ کب کی چیف الیکشن کمیشنر لاہور آئی کورٹ کی جیسے سے ملاقات کر کے آگے میں نہیں وہ کیسے ہیں کہ ججمنٹ سسپنڈڈ ہے وہ جو پانچ ججز کی جس میں اقیلہ بازی کا وہ لگائیں وہ کہتے ہیں چھوٹیوں میں چلے خیر وہ چھوٹیوں تک چلے وہ کہیں گے جی ریویو نہیں لگایا ججز چھوٹیوں پر یہ کیوں لگائیں وہ بعض ان کی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ فیلات ریویو نہ لگائیں لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آ رہی کس چیز کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سب کچھ اور میں یہ کہتا ہوں کہ ججز کو اس لیول تک اپنی پرسپشن کا تاثر کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تاثر نہ ملے کہ یہ کام تو لوگ افتخار چودری اور ساکب نصار کو بھول جائیں گے جو کچھ ہو رہا ہے اب قاضی فائز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ افتخار چودری اور ساکب نصار کی لیگیسی کو بھی روندتے وے وکٹری سٹینڈ پر جا کے کھڑے ہو جائیں گے نہیں ابھی تو کہ زالموں ڈھرو قاضی کھڑا ہے ابھی جو لگ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کچھ وہ تو یہی لگ رہا ہے ایکسٹینشن نہ ملی تو پھر کل پرسوں والے رماس آج جائیں گے کہ ملک جنرل اور بیروکریٹ چلا رہے ہیں ویسے اس رات بھئی ویسے یہ بھی ایک بڑا خطرناک ہے حکومت کے لیے پریشانی ہے کہ اگر حکومت نے ایکسٹینشن نہ دی نہ پوری اور کچھ تھوڑا بہت پیچھے ہٹے اسٹیبلشمنٹ بھی اور تو پھر سمجھ جانے چاہیے کہ قائد صاحب کے پاس جسٹ کازی فائی صاحب دوبارہ زندہ اور دوبارہ آ سکتے ہیں فام میں اور چیف وہ جو روح ہے جسٹ کازی فائی صاحب کی وہ تو پھر سیدھا سیدھا جائے گی اور ملک کو جمہوریت اور صحیح جو روح جمہوریت کی ہے وہ بتائے گی کہ یہ ہے اور یہاں کسی جج کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں نہیں ہے کہ جنرل کا نام دیے جائے قائد صاحب تو شروع ہی جنرل اور ملٹری سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے یہ ویسے یہ کر کے بھی دیکھ لیں تین سال دیکھ لیں ایک چیز بتائیں اچھی بات ہے یار میں ایک چیز بتائیں میں آپ کا ٹائم تھوڑی ظاہر لے گئے ہوں یار کازی صاحب کو پرسوں پتا چلا کہ ملک جنرل چلا رہے ہیں اور بیوروکریٹ چلا رہے ہیں ہم تو دو سال تھے یہ رو رہے ہیں پورا ملک رو رہا ہے کہ کون چلا رہا ہے ملک یہ کیا اس وقت تک کیا فرانس میں رہ رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا ملک کون چلا رہا ہے پرسوں ایک صبح یہ اٹھتے ہیں سبریم کورٹ ماتے ہیں ملک تو کوئی اور چلا رہے ہیں یہ کہ کیسے ان کو یہ آنکھ ان کی کھلتی ہے کہ وہ کلکولیٹڈ موو تھی ان کی ہر چیز وہ ان کی کلکولیٹڈ ہوتی ہے دیکھیں اب آج کی فیصلے کے بعد ایک ساری انہوں نے کہا کرٹ اور سٹک دیا اب حکومت کو کہ وہ سٹک دکھائی کہ جنرل چلا رہے ہیں ملک اور اب کرٹ آفر کیا کہ یہ لو تین سیٹیں الیکشن کمیشن کے ذریعے تم یہ کر سکتے ہو ریکاونٹ میں ہیں تو سوچو میری ایکسنشن یہ نو بھی ہو سکتی ہیں الیکشن کمیشن کو اتنا امپاور کیا گیا ہے آئی کورٹ کو کٹھیل کیا گیا ہے ان کی جورسڈکشن کو کٹھیل کیا گیا ہے اس کے بعد تو کیا کچھ ہو جائے گا اب الیکشن کمیشن جو کچھ کرے گا میرا خیال ہے کہ عمر فاروق صاحب بھی اب میبی فیصلہ الیکشن کمیشن کی حق میں دے دیں یہ علیہ دے باز ہے کہ کائی صاحب جائیں گے تو وہ منصور صاحب کا ویو دیکھیں گے انہوں نے بھی سپریم کوٹ آنا ہے پرابلم یہ بھی ہے تو یہ ساری صورتحال مجھے کسی نے بتایا جی ایکسنشن ہو نہ ہو لیکن ایونٹ فول ٹائم آگے آنے والا ہے کائی صاحب آخری گین تک کھیلیں گے ایکسنشن کے لیے بہت شکریہ حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ سینئر صاحبی حسنات ملک موجود تھے اس فیصلے میں تو سب سے بڑی بات ہے جو چیف جسیس کالی فائزہ نے آپ کہہ لیں کہ وہ اپنی آہ گیم جو کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے فیصلے میں یہ لکھا ہی نہیں کہ جو ریزلٹ ہے وہ کونسولیڈٹ ہو چکا تھا تو اس کے بعد اب صرف یہ ٹربیونل کی کام تھا جو کہ جسیس اکیل باسی نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ باریک کام تھا جس کو استعمال کرتے ہیں جسیس کالی فائزہ نے آہ الیکشن کمیشن کو بائی اختیار کر دیا اور لاہور ہائی کوٹ کی پر کاٹ دیئے تو یہ سب کچھ ہے لیکن چیز یہ ہے کہ پھر لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ یہ آپ آخری گین تک الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے حکومت کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنی ایکسنشن کی کوششیں کر رہے ہیں کیوں ایک طرف آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں کہ اگر مجھے ایکسنشن نہ دی تو پھر میں بات کروں گا یہ تاثر ہے نا کہ یہ ملک چلا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو پھر ساتھ ایک پیش کرتے ہیں تین سیٹیں کہ یہ لو یہ رستہ ہے یہاں سے اگر استعمال کرو تو آئینی پیکج لاسکتے ہو اور آئینی پیکج میں ترمیم کر کے مجھے ایکسنشن دلوا سکتے ہو اور چیز یہ ہے کہ پھر آخر میں جاتے جاتے کہ حکومت آئینی پیکج صرف چیف جسس کادی فائزہ کو ایکسنشن دینے کے لیے نہیں لاری وہ عدلیہ کے پر کاٹنے کے لیے بھی لاری ہے عدلیہ کمزور کرنے کے لیے بھی لاری ہے تو جو پر ابھی تک حکومت سے نہیں کاٹے جا رہے وہ ہائی کورٹ کے پر چیف جسس کادی فائزہ نے آج اس فیصلے میں ان کی آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی جو دائرہ کار ہے اس کو محدود کر کے کاٹ دی ہے تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ